بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بلکل خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے ایک زبردست ٹاپک لایا ہوں وہ ٹاپک کونسا ہے وہ ٹاپک ہے کہ اکثر جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے سوال جو ان کا کام ہوتا ہے وہ یاد نہیں کر سکتے سوالات تیار نہیں کر سکتے امتحانات کی جاری نہیں کر سکتے یا پھر سارا سارا دن تیاری کرتے رہتے ہیں یا پھر through out the year تیاری کرتے ہیں لیکن وہ جو نمبر جو وہ ایکسٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں آتے ایکچولی کچھ سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہارڈ ورکر ہوتے ہیں جبکہ کچھ سمارٹ ورکر ہوتے ہیں تو ان در اینڈم دیکھتے یہ ہیں کہ جو سمارٹ ورکر ہوتا ہے وہ بازی لے جاتا ہے ہارڈ ورکر سے what are the reasons behind this تو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ کونسی ایسی ریزنز ہیں وہ کیا ریزنز ہیں وہ کونسی ایسی وجوہات ہیں یا وہ کیا چکر ہے جن کی بنا پر جو سمارٹ ورکر ہوتا ہے وہ ہارڈ ورکر سے آگے نکل جاتا ہے اس سٹوڈنٹس سے آگے نکل جاتا ہے جو سارا سارا سال جو سارا سارا دن محنت کرتا رہتا ہے تو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں سمارٹ سٹیڈی سکلز کے بارے میں کہ سمارٹ سٹیڈی سکلز کونسی ہوتی ہیں وہ کونتے ایسی طریقے ہیں جن کو اپناتے ہوئے آپ کم وقت میں یا ایک اچھی سکل اختیار کرتے ہوئے آپ زیادہ نمبر لے سکتے ہیں جی ہاں آج ہم پڑھنے لگے ہیں ایس کیو تھری آر کے بارے میں ایس کیو تھری آر یہ کیا ہے یہ ایک تقنیک ہے جو ایک امریکن ٹیچر تھا اس کے اپنی اکیڈمی تھی تو اس نے یہ تقنیک ایجاد کی تھی جب اس نے دیکھا کہ اس کے سٹوڈنٹس جو ہے وہ کوئی خاص کرہائے نمائع نہیں دے رہے کام نہیں کر رہے ایجاد نہیں کر رہے ایس کیو تھری آر کیا ہے ایس سے مراد ہے سروے ٹھیک ہے سروے میرے پاس ایک پیج ہے ایک بک ہے ایک سوال ہے میں نے اسے یاد کرنا ہے سب سے پہلے میں اس پیپر کا اس سوال کا سروے کروں گا برڈز آئی ویو لوں گا ٹھیک ہے مفسار سمیں اس کا جائزہ لوں گا اس سے اس نے سروے کا نام دیا کیوں کیوں سے مراد ہے کوسٹننگ اس کے بعد وہ جو میرا سوال ہے وہ جو میرا پیپر ہے جو چیز مجھے دی ہوئی ہے اس سے میں نے یہ خود سوچنا ہے کہ یہ کس مقصد کے لئے کوئی تو آخر اس کا کوئی مقصد ہوگا جس کے لئے یہ مجھے سوالات دی گئے ہیں یہ مجھے ٹاسک دیا گیا ہے میں خود سے وہ جو پیپر ہے اس کے بارے میں میں سوال پوچھوں گا تو ایس سے مراد ہے سروے اور کیوں سے مراد ہے کوسٹننگ تری آر سے مراد ہے تری آر سے مراد ہے تین آر تین آر کون سے ہوتے ہیں مراد ہم نے جو پہلا سٹیپ ہے اس کا وہ ہے ریڈنگ سب سے پہلے جو سروے کیا تھا اس میں we have taken birds eye view but here we have to read it read it in a detail کہ یہاں پہ ہم نے پیرے کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے میری یہ سجیشن ہے میری یہ مشورہ ہے کہ آپ کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھیں ایک مرتبہ پڑھیں اگر سمجھ نہیں آرہی دوسری مرتبہ پڑھیں ٹھیک ہے یہ ہو گئی reading یہ first hour ہے three hour ہم نے کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ پہلا hour ہو گیا reading جو next دوسرا hour ہے وہ ہے recite ٹھیک ہے آپ نے پھر پڑھنا ہے آپ نے اسے ذہن میں لانا ہے سوچنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے 20 minute کا break لینا ہے 10 سے 15 minute کا ٹھیک ہے you have to take a break for 15 to 20 minutes آپ رکھیں ٹھیک ہے جب break سے واپس آئیں break ضروری ہے جب break سے واپس آئیں تھوڑا سا rest کرنے کے بعد جب آپ پس آئیں then you have to review ٹھیک ہے what you have read early on ٹھیک ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا وہ آپ نے review کرنا ہے جب آپ review کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ بڑی easily آپ کو سوال تیار ہو جائے گا یہ کچھ ایسی یہ کچھ ایسی tips ہیں جو smart worker smart جو students ہوتے ہیں وہ اپنا ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ بازی لے جاتے ہیں hard worker سے ایک فارمولہ تھا جو میں آپ میں نے آپ ساتھ کوئی ساتھ شیئر کیا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند دیئے ہوگی ریکرسٹ کروں گا پلیز میرے سینا کو سبسکرائب کریں اور اگر سانسوں نے بفا کی تو انشاءاللہ اور اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہو جائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ